بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا تکلیف دا اور طویل عمل ہے گردہ ریموف کرنے کے بعد سٹیچنگ کا مرحلہ بھی بہت دردناک ہوتا ہے لہٰذا آپ اجازت دے دیں سبحان اللہ غیر معمولی عظم و حوصلہ آپ نے فیصلہ کن لہجے میں فرما دیا کہ میں نے نشا بلکل نہیں لینا سرجل نے عرض کیا کہ پھر یہ سب کیسے ہوگا آپ نے جواب دیا کہ جب آپ اپنے کام شروع کرنے لگیں تو مجھے بتا دینا میں کوئی اپنا کام شروع کرلوں گا اور پھر یوں ہی ہوا کہ حضور گریب نواز رحمت اللہ علیہ جگتی آنکھوں کے ساتھ اپریشن تھیلٹر میں موجود بھی تھے اور نہیں بھی اللہ اکبر گردہ نکال دیا گیا زخم سی دیا گیا اور پھر طبیعت بہتر ہوئی تو آپ نے ملک فتح علی خان صاحب توانہ کو حکم دیا کہ سرگودہ سے بڑی کار لے کر آئیں میں پچھلی سیٹ پر لیٹ کر واپس کا سفر کروں گا ملک صاحب کہتے ہیں کہ جوں ہی حکم ملا میں گاڑی کا تیل پانی چیک کیے بغیر نکل پڑا راستے میں کہیں پنڈی بھٹیاں کے قریب گاڑی اچانک بند ہو گئی میں اترا بونٹ کھولا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ فیول بلکل نہیں ہے وقتی طور پر پریشان ہوا مگر اپنے سائیوں کی طرف توجہ کر کے بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ سٹارٹ کی تو گاڑی چل پڑی پرانا روٹ تھا کہیں فروق آباد کے پاس فیلنگ سٹیشن آیا تو پیٹرول ڈلوا لیا لاہور ہسپتال پہنچا تو حضور گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے شہزادگان کی خواہش تھی کہ آپ ان کی گاڑی میں تشریف فرما ہوں مگر کیا لجبالی اور کریمی ہے آپ نے فرمایا نہیں ملک صاحب نے میرے لیے بہت تکلیف کی ہے اتنی دور سے موٹر کار لائے ہیں اور بغیر پیٹرول بھی چلاتے رہے ہیں میں انہی کے ساتھ بیٹھوں گا سبحان اللہ جب ہسپتال سے نکلے تو حکم دیا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیکھ کر سیال شریف روانہ ہوں گے دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیو سے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا روڈیو کو لائے کیجئے گا اللہ حافظ